اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزو ناظرین حکام تجوید کے بارے میں چوبیسوں لیکچر پرشے قدمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق دان کرنے کی توفیق دیں آمین حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ کی پہچان کلمہ یعنی اسم فیل اور عرف میں تو سب سے پہلے اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور کسی زمانے کا موتاج نہ ہو وہ اسم ہوتا ہے اب اسم میں حمزہ وصلیہ دیکھتے ہیں تو اس کی دو اقسام ہیں اسمائی مشادر اور اسمائی غیر مشادر اسمائی مشادر یعنی وہ اسم جس میں کام کا نام بغیر زمانے کے پائے جائے جیسے انتحان ہے جس کے اندر کام کا نام تو ہے لیکن زمانہ نہیں ہے امتقام اور اسمائی غیر مشادر یعنی ایسا نام جس میں کام نہیں ہوتا تو جیسے اسمن ابن ابنتن امرون امراتن اسنا اسناتا وغیرہ تو اسمائے مشادر اسمائے غیر مشادر ان کا حمزہ جو ہوتا ہے یہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے اب اسم میں حمزہ قطعیہ دیکھتے ہیں تو اس کی پانچ اقسام ہیں اسمائے ضمیر یعنی وہ نام جو کسی نام کا قائم مقام جیسے عربی کے اندر اور دوسری قسم ہے اسمائے علم غیر عربی اسمائے جو ہیں جیسے ابراہیم اسخاق ابلیس وغیرہ اور تیسری قسم ہے اسمائے نقرہ عام نام جو غیر معین جید کے لئے ہوں اور چوتھے اسمائے جمع وہ حمزہ جو کسی مفرد اسم کا جمع بناتے وقت شروع میں لگا جاتا ہے جیسے قول سے اقوال زوج سے ازواج اسم سے اسماء یہ اسمائے جمع اور پانچ اقسام ہے اسمائے تفطیل کسی چیز کی بڑھائی کے لئے جو نام ہوتے ہیں جیسے اکبر و سب سے بڑا اعلم و احسن وغیرہ تو یہ جو پانچ اقسام ہیں اسمائے ضمیر اسمائے علم اسمائے نقرہ اسمائے جمع اسمائے تفطیل جی ان کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ کا تیہہ ہوتا ہے دوسری چیز ہے فیل کلمہ کی دوسری قسم فیل ہے وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانے کا محتاج بھی ہو اب فیل میں حمزہ وسیعہ کہاں ہوتا ہے فیل جس کے تیسے عرب پر زمہ یعنی پیش ہو تو اس کا حمزہ وسیعہ مضمون یعنی پیشولہ ہوتا ہے جیسے اکترو جہاں تیسے عرب تا ہے اس پر پیش ہے اس سے اس کا حمزہ وسیعہ بھی پیشولہ ہے اکترو اس کی دوسری قسم ہے کہ فیل جس کے تیسے عرب پر فتح یعنی زبر ہو یا کسرا یعنی زیر ہو تو حمزہ وسیعہ دونوں صورتوں میں مقصور ہوتا ہے یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے مثال فتح کی صورت میں یعنی زبر کی صورت میں جبکہ تیسے عرب پر زبر ہو انفجرت انتہو تو یہاں تیسے عرب جو ہے اس میں فا ہے اور اس میں تا ہے دونوں پر زبر ہے لیکن ان کے حمزہ وسیعہ کو زیر آ رہی ہے زبر کی صورت میں بھی اور کسرا کی صورت جنہی زیر کی صورت میں دیکھتے ہیں تو یہاں انتقام انفرسوام یہاں تیسے عرب پر ریچے زیر ہے تو زیر کی صورت میں بھی حمزہ وسیعہ کو زیر آ رہی ہے تو یہاں اگر دوسرے تیسے عرب پر زبر ہو تب بھی اور تیسے عرب کے نیچے زیر ہو تب بھی حمزہ وسیعہ دونوں صورتوں میں زیر والا ہوگا اس کے اندل چار فیل ایسے ہیں کہ ان کے تیسے عرب پر پیش ہے لیکن حمزہ وسیعہ مضموم پیش والا ہونے کے بجائے مقصور یعنی زیر والا ہے ہونا تو پیش والا چاہیئے تھا لیکن یہاں یہ اس قائدے کے مطابق نہیں ہیں اس کے نیچے زیر ہے تو یہ چار کلمیں کون سے ہیں امشو ایتو اکدو ابنو کہ ان کا حمزہ وسیعہ جائے وہ زیر والا ہے بجائے پیش کے تو فیل میں حمزہ وسیعہ دیکھتے ہیں اس کے اندر پہلی قسم جائے وہ ثلاثی مجرد کا عمر ہے جیسے افتاح انصر ایلم وغیرہ تو یہ وہ افعال ہیں جن کا حمزہ وسیعہ ہے ثلاثی مزید فی کا عمر جائے ہے اس کا حمزہ بھی وسیعہ ہوتا ہے اقتصب استمع اجتامعو وغیرہ تو یہ ثلاثی مزید فی کا عمر جائے ہے اس کا حمزہ وسیعہ جائے یہ بھی حمزہ وسیعہ ہے ماضی ثلاثی مزید فی اس میں دو قسمیں معروف اور مجہول تو معروف جس میں فائل معلوم ہو اقتصبہ انفاجرت اعتداء اور مجہول میں جس میں فائل معلوم نہ ہو انثورفہ اسٹو قویرہ تو یہ ثلاثی مجرد کا عمر ثلاثی مزید فی کا عمر ماضی ثلاثی مزید فی جس معروف اور مجہول دونوں اقسام ہیں تو ان کا حمزہ جائے یہ حمزہ وسیعہ ہے فیل میں فیل میں حمزہ قطعیہ دیکھتے ہیں تو یہ پہلی قسم ہے بابی افعال یعنی بابی افعال پر جتنے فیل ہوں گے ان کا جو حمزہ ہے وہ قطعیہ ہوتا ہے جیسے اکرم اکملتو آئلنٹو وغیرہ تو یہ حمزہ جائے یہ قطعیہ ہے اور اس کی دوسری قسم ہے مزارہ واحد متقلم اس میں سلاثی مجرد اور سلاثی مزید فی یہ دونوں حمزہ جائے ہیں یہ قطعیہ ہے جیسے اعوذ اشکر اور سلاثی مزید فی کے اندر اعلیو ربی اعتادلکم سعمدلہ وغیرہ یہ حمزہ قطعیہ ہے اور اسی طرح حمزہ استفہام سوالیہ حمزہ جو ہوتا ہے یعنی جب سوال کرنا ہو تو شروع میں حمزہ مفتوح یعنی زبر والا یہ حمزہ زائدہ لگا دیتے ہیں تو جس طرح علم طرح کیفہ کیا تو نے نہیں دیکھا اسی طرح اتکولون علم طعلم وغیرہ تو یہ شروع میں جو حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے سوالیہ حمزہ جو ہوتا ہے یہ بھی حمزہ قطعیہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے مگر دو اسموں یا دو فیلوں یا اسم و فیل کو جوڑنے کا کام دے یہ حرف ہوتا ہے تو حرف میں پہلے حمزہ وصلیہ دیکھتے ہیں تو لام تعریف یہ بھی حرف ہے یعنی جس کو لام آل کہتے ہیں لام آل کا حمزہ وصلیہ مفتوح یعنی زبر بلہ ہوتا ہے ہمیشہ جیسے القرآن الرحمن وغیرہ تو یہ لام آل کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے اور اس پر ہمیشہ زبر آتی ہے حرف میں حمزہ قطعیہ جو ہے یہ باقی تمام حروف کا حمزہ قطعیہ ہوتا ہے جیسے انہا انہا ان ان از اضاب انہا اننا اللہ وغیرہ یہ جتنے حروف ہیں ان کا حمزہ قطعیہ ہوتا ہے تو ناظرین اس لیکچر میں حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ کی تحچان میں نے آپ کے سامنے اسم تھیل اور حرف کی سوٹ میں رکھی ہے ہندہ لیکچر میں انشاءاللہ حمزہ کے احکام کے بارے میں گفتگو کروں گا آخر میں گزارش سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا خامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین